نمسکار بہت سوالت ہے آپ کے میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمان نرمدہ پورم سے بڑی خبر جہاں تھے تیس لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے ہیں سگائی سماروں میں کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ بیمار ہو گئے پوری سبسی کھانے سے لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی ہے مارکھن نگر سامودہ ایک کے اندر میں سبھی کو ایڈمیٹ کیا گیا دو لوگوں کی حالت گمبیر بتایا جاری ہے مارکھن نگر کے دو جھرنا کا یہ معاملہ ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نرمدہ پورم سے جہاں پر تیس لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے ہیں تیس لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے سگائی سماروں میں کھانے سے بیمار ہو گئے ہیں پوری سبزی کھانے کے بعد لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی مارکھن نگر سامودہ ایک اندر میں ایڈمیٹ کیا گیا لوگوں کو جن میں سے دو کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور گمبیر لوگوں کو زلہ ہسپتال دیفر کیا گیا مارکھن نگر کے دو جھرنا کا معاملہ ادھک جانکاری کے لئے بات چیت کریں گے سمباداتا شیلیندر قورب ہمارے اسطان جڑے ہوئے ہیں فون پر شیلیندر کیا کچھ جانکاری مارکھن نگر کے دو جھرنا گاؤں میں ایک سگائی سماروں تھا اسی دوران سبھی ساماجک لوگ اور پریبار کے رشتے دار اچھٹے ہوئے تھے اور جو بوجھ ہوا اس میں سبجی پوری جو بوجھن تھا بے بائیک اس کو کھانے سے تقریبا تیریس لوگ جو ہے وہ خوٹوازننگ کا شکار ہو گئے تھے جنہیں سوچنا ملنے پر مارکھن نگر کے سامودہ ایک سواس کے اندر میں بھرتی کرائے گیا تھا دو لوگوں کی طویت تھوڑی زیادہ کراتی تو انہیں جلہ اسپتال بجوائے گیا ہے بلکل سبھی کی حالت اسٹر بتائی جاری ہے شیویندر لیکن دو لوگوں کی گمبھید حالت بتائی جاری ہے ابھی شیویندر جو بوجھن تھا وہ دوشت ہو گیا تھا کنی کارنوں سے اور اسی بوجھن کو کھانے سے وشاکت بوجھن کو کھانے سے یہ حالت بنی تھی بلکل شیویندر جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان میں کچھ بچے بھی شامل ہیں کیا تقریبا تین سے چار لوگ جو ہیں ان کی آئیو تھوڑی کم ہے لیکن بچے نہیں ہیں ان میں ٹھیک ہے شیویندر بہت دھنیوار تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے مکہ ونفری کی شپت کیلئے جگہے تیار ہو چکی ہے سائنس کالج گراؤنڈ میں شپت گھن سمارو ہوگا سمارو کو بھاvin بنانے کے تیاری ہے بی جے پی گے پوری بارہ دسمبر کو سمارو ہو سکتا ہے مکہ ونفری کی شپت کیلئے جگہے تیار ہو چکی ہیں سائنس کالج گراؤنڈ شپت گھن سمارو یہاں پر ہوگا سماروں کو بھو بنانے کی تیاری ہے کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ اس سماروں میں شامل ہونے کیلئے پردھان منتری نردر موڈی بھی آ سکتے ہیں 12 دسمبر کو شپت گرھن سماروں ہو سکتا ہے اور یہ بات ہم کر رہے ہیں 36 گرھن کی جیان 36 گرھن میں مکہ منتری کی شپت کے لیے جگہیں تیہ ہو چکی ہے سائنس کالیج میدان شپت گرھن سماروں یہاں پر کیا جائے گا سماروں کو بھو بنانے کی تیاری ادھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ابھی شیخ جڑے فون پر ابھی شیخ کیا کچھ اور جانکاری ہے سائنس کالیج میدان جہاں پر کئی بھو آئیو جن ہوئے وہاں پر ایک اور بھو آئیو جن ہونے کی تیاری بلکھل دیکھیں یہ بھو آئیو جن پی جے پی کرنے جا رہی ہے اور سائنس کالیج گراؤنڈ اس کے لیے شہر کے سب سے نزدیک اور موفید جگہ ہے بڑے بڑے آئیو جن یہاں پر ہوتے رہے ہیں اور بیجے پی چاری کی زیادہ زیادہ کارکارتا اور لوگ اس میں شامل ہوں گے خود پردان منطری یہاں پر شامل ہو سکتے ہیں اس بار اس شپت گرہن سماروں میں اسی لیے سائنس کالیج گراؤنڈ کو چنا گیا ہے فائنل کیا گیا ہے اس بھو سماروں کے لیے جہاں پر سیکیوٹی کو اس کے نزدیش بھی دے گئے ہیں اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کیونکہ بارہ تاریخ ہو سکتا ہے وہ دن جب شپت گرہن چھتیز گرہن کے نئے موکھی منطری وشنو دیو سائے یہاں پر لیں تو یہ لگ بھگت ہے ہو چکا ہے کہ سائنس کالیج میں ہونا ہے بارہ تاریخ کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے اور بارہ تاریخ کی ڈیٹ پر مغر لگنا باقی ہے لیکن جو جانکاری آرہی ہے وہ بارہ تاریخ ہو سکتا ہے کیمدر کی ایویلیبیلیٹی بھی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ پیدان منطری کب آ سکتے ہیں راج بھون سے بھی ایک آپچاری سمیہ دیا جائے گا لیکن بارہ دسمبر بتایا جا رہا ہے کہ شپت گرینڈ کا دن ہو سکتا ہے تو سائنس کالیج میں ہوگا اور پیدان منطری کی پہلی سبا سائنس کالیج گراؤن میں ہوئی تھی جہاں سے کہا جائے گا ایک ماحول بننے کی تیاری تھی چھتیدگر میں بیجے پی کے لیے اس لیے بھی خاص طور پر اس جگہ کو چھوڑا جا رہا ہے بلکل ابی شیخ سمارو تو بھویا ہوگا ہی لیکن جب دیش کے پردان منطری خود نیرندر موڈی اس سمارو میں شامل ہوں گے تو سمارو اور بھی خاص ہو جائے گا کیونکہ پردان منطری موڈی نے یہی سے کہا تھا کہ میں آؤں گا شپت گرن سمارو میں آؤں گا اور جنتہ کو بھی آمنتر کیا تھا اس سمارو میں آنے کے لیے ابی شیخ بلکل بردان منطری نے اپنی سباؤں میں اس بات کو قاضی دکھر کیایا اور انہوں نے نیمانتر دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا میں پرچار کرنے نہیں آؤں گا میں آپ کو نیمانتر دینے آیا ہوں کہ بیجے پی کی سرکار بندری ہے تو آپ سبھی کو میں شامل ہونا ہے اور شامل ہونے کے لیے میں آپ سبھی کو نیمانتر دینے کے لیے چھتیز گر میں آیا ہوا پیدان منطری نے نیوٹا دیا تھا سبھی کو یہاں پر آنے کے لیے اور یہ نیوٹا جو دیا تھا وہ پورا بھی ہو رہا ہے اسی لئے میں ساتھ ساور پیدان منطری کے شامل ہونے کی بات یہاں پر ہے کیونکہ پیدان منطری نے پورے چھتیز گر کو نیمانتر یہاں پر دیا تھا سرکار کے شپس گر سبارو میں شامل ہونے کے لیے ٹھیک اب شیخ بہت دنیواد آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آپ کا بہت شکریہ وشنو دیو سائے کا پنچ سے مکہ منطری بننے کا سفر بہت دلچسپ ہے دیکھئے تو پنچ سے مکہ منطری سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن چھتیز گر کے نئے مکہ منطری وشنو دیو سائے کا سیاسی سفر ایسا ہی ہے بی جے پی نے سائے کو چھتیز گر کا مکھیہ چنا ہے بی جے پی پردیش دفتر میں ویدھائک دل کی بیٹھک میں انہیں ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا سائے نے راج بھون پہنچ کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے دیکھیں رپورٹ چھتیز گر میں سی ایم فیس پر سسپنس ختم ہو گیا ہے بی جے پی نے وشنو دیو سائے کو سی ایم بنانے کا اعلان کیا ہے وشنو دیو سائے کو سی ایم بنانے کے بعد ان کے سمرتکوں میں جشنے کا محول ہے پردیش بھر سے جشنے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ادھر وشنو دیو سائے نے سی ایم بنانے پر آلہ کمان کا آبھار جتایا ساتھ ہی ایک بڑا اعلان کر دیا سائے نے گہا کہ 19 لاکھ گریبوں کو مکان دیے جائیں گے 36 گڑھ وزہان سبھا کا وزہیک دل سورو سمتی سے مجھے اپنا نیتا چونہ ہے اور اس عوصر پر میں بہت ہی آنندیت ہوں اور ایسے عوصر میں میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ بھارٹی کا آبھار بیعت کرنا چاہوں گا بجے پی نے پہلی بار پردیش میں آدھی واسی چہرے کو سی ایم بنانے کا اعلان کیا ہے سائے جمینی اسطر کے نیتا ہے چلیے آپ کو پنچ سے مکھے مندری بننے کا سفر بتاتے ہیں سائے کا سیاسی سفر پنچ سے سی ایم تک 1989 میں گرام پنچایت بھگیا سے پنچ بنے گرام پنچایت بھگیا سے 1990 میں سرپنچ بنے 1990 سے 1998 تک تپکرا سے ویدھائک چنے گئے 1999 میں رائیگر سے سانسط کا چناؤ جیتا 2004 میں پھر سے رائیگر سے سانسط بنے 2006 میں 36 گرد بیجے پی کے ادھیکش بنے 2009 میں رائیگر سے سانسط چنے گئے 2011 میں پھر سے پردیش ادھیکش کی کمان سمحالی 2014 میں موڈی سرکار میں کیندریہ راجیمنتری بنے 2020 سے 2022 تک بیجے پی کے پردیش ادھیکش رہے 8 جولائی 2023 کو راستی کاری سممیتی کے سدس سے بنے سی ام کے بعد اپردیش میں ڈپٹی سی ام کو لے کر بھی چرچا ہے اس کو لے کر بیجے پی پردیش پربھاری اوم ماثر نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ سی ام پر ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور دیکھئے اتنا سریشت کارے کرتا جس کو پرساشنک انوپاو جس کو لیجیسلیٹیو انوپاو اور جو اٹل جی کی سرکار میں مندری راوہ بیکتی اور ورسوں سے پارٹی کے بوت اس طرح سے لگا کر پردیش اس طرح تک کیندریہ مندری مندل کے ستشت تک کا اتنے سریشت کارے کرتا کا میرے سبھی ویدائکوں نے چین کیا ہے میں سبھی ویدائکوں کو شادوواد دیتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سیشت کارے کرتا کا چین کی تھوڑی بیت آپ ہی چندہ کرتا رہی ہے ہمارے ہالی دی سی امیل کا اب یہ مکہ مندری بات پات کرتا نہیں کہیں بول وہ بنائے نہیں بنائے وہ ان کی مرجی میں کہا ہوں اس میں اب مکہ مندری کی نیڈ اب یہ مکہ مندری تیار کرے گا ساری اب انتظار شپک رہن کا ہے کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا بی جے پی ویدائک بریج موہن اگروال نے کہا کہ اندریہ نیترد سے اس کو لے کر چرچہ کریں گے جننمی ہو پتھ دیا ہے بھارتی جنترہ پارٹی ویدھائک جل کا نیتا ویسنو دیو سائیدز بنائے آپ راجیپال جی کی طرف سے پتھ رالٹ ہوگا اور اس پتھ کے بعد میں تاریخ اور سمیں راجیپال جی کو ایغزت کرائی جائے گی راجیپال جی کو کہا ہے کہ ہم آپ کو سچت کریں گے کہ کب سمیں اور تاریک تے ہوگی جب کنڈری نیتاؤں کے آدھار پر پدھان ملتی جی، گریم ملتی جی، ان کا جو سمیہ کے آدھار پر سمیہ اور تاریخ ملتی ہے وشنو دیو سائے نئی ذمہ داری کے ساتھ پارٹی کے دعوؤں اور وادوں کو پورا کریں گے اب مکہ مندری کے طور پر سائے کو خود کو ثابت کر کے دکھانا ہوگا پیورو ریپورٹ نیوز ایٹی 36 گرمہ ویڈھائک ڈل کا نیتا چونے جانے کے بعد بی جی پی نیتاؤں نے راجپال وشبھوشن حریچندن سے راج بھون میں ملاقات کی اور بی جی پی پردیش ادھاکش ارنساو نے وشنو دیو سائے کو ویڈھائک ڈل کا نیتا چونے جانے کا پتر سوپا اور نئی سرکار بنانے کے لیے اپنے دعویٰ پیش کیا راجپال حریچندن نے وشنو دیو سائے کو پتھائی دی اور شبکام نائی دی اور ہونے وشنو دیو سائے کو مکھے منتری نیوکت کرنے کا پتھر پردان کیا اور کیبینیر گھٹھن کے لیے آمنت رت کیا اس افسر پر کیندری منتری ارجن مونڈا سرونان سونوال منسوک مانڈویا او ماتور سہت نوڈ رباچت بیدھائک ترشاسنے کا دکاری پدا دکاری موجود تھے راجپال سے ملاقات کے بعد وشنو دیو سائے شہید وی نان سٹیڈیم پہنچے جہاں شہید وی نان کی پرتیمہ پر مالیارپن کیا پوش پرپت کیے اور ان کو نمن کیا اور اس دوران ان کے ساتھ بی جے پی کارکرتہ نیتا بھی موجود تھے بلی سنگھا میں سب ہی اتصاہیت تھے کیونکہ وشنو دیو سائے کو مکھے منتری بنایا گیا ہے ان کی سمرتھک کافی اتصاہیت نظر آئے اور راجپال سے ملاقات کرنے کے بعد وشنو دیو سائے سب سے پہلے شہید وی نان کی پرتیمہ پر پہنچے کارکرتہ سیڈیم پہنچے جہاں پر ان کی پرتیمہ ستھاپیت ہے اور پرتیمہ پر مالیارپن کیا ان کو نمن کیا چھتیزگر کے نئے سی ایم وشنو دیو سائے سے خاص بات چیت کیا ہمارے نیوز ایڈیٹر ابھی شیک شکل نے کیا کچھ کا انہوں نے آئی آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ مکھی منتری وشنو دیو سائے جی وشنو تھایا جی آپ مکھی منتری بنے پہلے آدیواسی مکھی منتری کیا دیکھ رہے ہیں پہلی پرتیقریان ٹرائبلوں کی پرتیب بھارتی جانتہ پارٹی ہمیشہ سے چنٹا کی ہے اور مہموی مرازپتی بھی آج ٹرائبل قوم کی سریمتی دورپتی مرمو مراجمان ہے جو دیش کا سروچ پد ہوتا ہے ڈیش کے جو دس کروڑ سوپر ٹرائبل آبادی ہے ان کا ٹھیک سے بکاس ہو اس کے لئے بھارتی جانتہ پارٹی کے سرکار تاتکالین پردھان منتری سدھی اٹھل بھی حریب آجپین جی نے کیا ہے تو پورا قوم ہمارا جانتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی ہی ہی تیسی پارٹی جیت کا شرے کیندر کو کتنا دیں گے پی ایم موڈی کو کتنا دیں گے بلکل ان کو شرے جاتا ہے آدھانی پردھان منتری جی بھی دوناؤ پرچار میں آئے آدھانی گری منتری بھی آئے آدھانی راستی ادھیک جی بھی آئے اور ہمارے بہت نیتا ہے اور جو موڈی کی گارنٹی جو ہم لوگوں نے بھوسرا پتر دیا ہماری پارٹی نے سب کو چنتہ کر کے دیئے ہیں اور آج دیش کی جانتہ تھتیگر کی جانتہ بھارتی جانتہ پارٹی پر بیشواس کرتی ہے پہلا کام کیا کریں 18 لاک آواز دو ڈیپ ٹی سی ایم ہمارے ساتھ تھے اور بھشنو دیو سائے کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام جیت کے بعد وہ کریں گے پی ایم آواز کو لے کر فیصلہ جس کو لے کر ویڈے پی لگاتار آندولن کرتی رہی ہے جیت کشوے پردھان منتری موڈی کو لونے دیا کیمرہ میں راجن کے ساتھ اب بشیک شکلی نیوزی تین چھتیز گھڑ رائے پور بھشنو دیو سائے کو چھتیز دل کا نیا سی ایم گھوشت کر دیا گیا ہے سی ایم کلان ہوتے ہی سب ہی منتریوں اور نیتاؤں کی ریکشن بھی سامنے آئے ہیں آئے گی سناتے آپ کو جب سے چناؤں کے ریجلٹ آئے اس کے بعد سے کئی نام چل رہے تھے وہ سب سمبھاویت نام تھے لیکن آج راستی نیتریتو نے پردیش نیتریتو نے مانے بشنو دیو سائے جی کو ویڈھائیت دل کا نیتا چناؤں ہے اور وہ ہمارے پردیش کی اب باغ دور سمبھا لیں گے مجھے اس بات کی کسی ہے ہمارے سرگوزہ سمبھاگ سے اور چھتیز گھڑ کی اتحاس میں پہلی بار کسی آدیوشی سمبھتا ہے کہ ایک کسان پریبار کے سادھارت سے کارگرتہ کو ویڈھائیت دل کا نیتا چناؤں ہے موکھ ونتری چناؤں ہے بھارتی جنتا پارٹی کے ویڈھائیت دل کی بیٹھا کھوی ہم سب نے سروان امتی سے ویڈھائیت دل کا نیتا چناؤں ہے ویڈھائیت دل کی کیندر میں منتری رہے ہیں پارٹی کے لگاتار اجھکس رہے ہیں اور اس لیے انبھاؤں سے بھرے ہیں اور اس لیے نشد روپ سے ان کے نترتوں میں چھتیرگڑ خوشحالی اور ترقی کی اور آگے بڑھے گا میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور دیکھئے اتنا سریشت کارکرتہ جس کو پرساشنک انوپاو جس کو لیجیسٹلیٹیو انوپاو اور جو اٹل جی کی سرکار میں منتری راوہ بیکتی اور ورسوں سے پارٹی کے بوت اس طرح سے لگا کر پردیس اس طرح تک کیندری و منتری منتل کے ستشت تک کا اتنے سریشت کارکرتہ کا میرے سبھی ویدائکوں نے چین کیا ہے میں سبھی ویدائکوں کو شادواد دیتا ہوں دھنیواز دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سریشت کارکرتہ کا چین کیا ہے میں بیشتل دیو سائی جی کو بہت بدھائی دیتا ہوں کیونکہ آدیوازی نیتا نے جن کا راجنیتی ایک جیون بہت لمبا ہے ورسوں سنگٹھن میں اور سرکار میں کام کیے ہیں اور ان کے انوپاو کلاب اس ستشتگر پردیس کو ملے گا آپ کو کیا لگتا دیکھیں ڈیپٹی سی ایم بنیں گے منتری بنیں گے باقی سب بنیں گے ہم لوگ پارٹی کے کاری کرتا ہیں اور جو آدھے پارٹی نے پہلے کیا ہے ہم کھرتے رہیں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیبنیٹ میں سب سے پہلے جو جنتہ سے کی ہوئی وعدے ہیں ان وعدوں کو لے کر کے آئیں گے اور اس کے انصار سے آگے بڑھتے جائیں گے تو 36 ہر کو اس کا نیا سی ایم مل گیا ہے آدھی واسی سمرائے سے آنے والے وشنو دیو سائے کو سی ایم چنا گیا بی جی پی ودھائک دل کی بیٹھک میں ایف ایسلا لیا گیا جس کے بعد سے وشنو دیو سائے کے سمرتکوں میں خوشی کے لیے دول گئی چار تصفیریں جشن کی آپ کی تیو سکرین پا کنکوری جشپور جگدلپور اور کانکیر میں سمرتک ناچگا کر آتش بازی کر کے جشن مناتے ہوئے نظر آئے تھے 36 گل میں بی جی پی نے آدھی واسی چہرہ وشنو دیو سائے کو سی ایم بنایا آپ کو بتانے کے اس کا اعلان کندری گرہ منتفری امتشاہ نے چناؤ پرشار کے دوران ہی کر دیا تھا انہوں نے کیا کچھ کہا تھا سنتے ہیں ماتاو بھائیو دینو وشنو دیو جی ہمارے انبھاوی کارے کرتا ہے نیتا ہے چاند صدرے ودایت ایک پردیس اجیس رے ایک انبھاوی دیتا کو آپ کے سامنے بھارتیہ جنتہ پارٹی لے کر آئی ہے آپ ان کو ودایت بنا دو ان کو بڑا آجمی بنانے کا کام ہم کریں گے خبر کوردہ سے ہے جہاں چھتیس گل کے ڈپٹی سی ایم کے ناموں پر چرچہ تیز ہو گئی ہے سنتروں کے عوالے سے خبر ہے کہ وجائے شرما کو ڈپٹی سی ایم منایا جا سکتا ہے جس کے بعد سے کوردہ میں سمرتھک جشن منا رہے ہیں پٹا کے پوڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ڈپٹی سی ایم کون ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دو ڈپٹی سی ایم کے ناموں کی چرچہ ہے اس میں وجائے شرما کا نام بھی چل رہا ہے کوردہ سے اور جیسے ہی یہ خبر ان کے سمرتھکوں کو لگتی ہے سمرتھکوں میں جشنے کا ماحول آتش بازی جم کر ہوئی گھر پر بھی یہاں پر خوشیاں منائے گئیں حالانکہ ابھی آپچار ایک اعلان نہیں ہوا ہے پائٹی کے طرف سے ڈپٹی سی ایم کے پتکو لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں وجائے شرما کو ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے ایسی خبریں بھگوان پہ تو بھروسہ تھا بھر ساتھ میں ان کی محنت تھی اور پھر جنتہ کا آشیرواد تھا بہت اچھا لگا جس پر پر ہیں وہ بھگوان پہ تو یقین تھا اور ان کی محنت کا رنگ جو آج نہیں کر کے آیا ہے آج ایک بار پھر کوردھا نے اپنی نئی پہشان بنائی ہے اور ہمارے وجائے بھی جو ایک دھرندھر کہہ جانے والا راجکتہ کا محول بنانے والے ویکتی کو اس جلے سے انہوں نے باہر کیا اور جنتہ کا آشیرواد اور ان کی محنت آج پورے پردیش میں دیکھنے کی مل رہی ہے بھاجپا نے پھر سے ان کی محنت کے انروپ ان کو پھر سے ایک یتھا اسطحان دیا ہے اور یہی سب سے بڑا ادھاہران ہے کہ بھاجپا ایک سمانے کارکرتا کی پارٹی ہے جس میں سمانے کارکرتا سنے سے لے کر یہ تو بات ہوئی راجنیتی کہ اب بات کر لیتے ہیں ایک لڑکی کے حوصلے کے دراصل ستنا میں ایک لڑکی نے کالیج کیمپس میں لڑکی کو کوٹ دیا کہا جا رہا ہے کہ لڑکا موبائل پر اسے لگتار تنگ کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا سمجھانے کے کوشش کی لیکن من چلے پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر کیا تھا جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے تو لڑکی نے الگی انداز میں اس کو سبق سکھایا جو اس کو زندگی بھر یاد رہے گا دیکھئے آپ پی اور اب بیٹیاں سہتی نہیں نہ نیائے کو اور نہ تیچار کو یہ ویڈیو دیکھئے لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تصویریں ستنا سے ہیں جہاں کالیج کی اس چھاترہ کا موبائل کہیں سے آشک مزاز کو مل گیا اور اس آشک مزاز شخص نے اسے فون پر میسیجز بھیجے لڑکی نے سمجھانے کی کوشش کی تب اس نے ابھدر کمنٹس کیے جس کے بعد لڑکی نے سبق سکھانے کا پرن لیا اور اس نے فون کر کے لڑکے کو بلایا لڑکہ پہنچا تو لڑکی نے اسے دوڑا دوڑا کر پیٹھنا شروع کیا کچھ لوگوں نے اس باقی کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور یہ وائرل ہو رہا ہے اوزہ جوالپور میں بڑا ہاتھ سا ڈل گیا ہے پکنک بنانے گئے سکولی بچوں کی بس میں بھی شناک لگ گئی لیکن سینہ کی جوانوں نے سبھی بچوں اور سٹاف کو بس سے سرکشد باہر نکال لیا دیکھیں ریپورٹ دیکھتے ہی دیکھتے بس میں آگ دھدک اٹھے اور گی دیکھ کر سب ہی کے ہوش اٹھ گئے بچوں میں چیک پکار مچ گئی گرمت یہ رہی کہ پاس میں ہی سینہ کی جوان اور فائر بکیٹ کی ٹیم موجود گئے سینہ کی جوانوں نے بینا کوئی دیر کی آگ بچانا شروع گیا دوسری اور کوئی جوانوں نے بس کی خیڑکیاں توڑنے شروع کی انہوں نے بچوں اور سٹاف کو خیڑکیوں سے باہر نکالا آجسے کے وقت بس میں 36 بچے سہیت 46 لوگ سوارت اور یہ سبھی بچے ڈمنا نیچر پارک پکنک بنانے جا رہے تھے بچے ایک اکرط شاسی کے مادمک شالہ پاٹن کے چھاتے تھے آجسے کے وقت بچ میں فائر سیفٹی کے پکتہ اندزام نہیں تھے جو سکول کے ورستہ پر بھی سوال پھڑے کرتا ہے اب بات کریں گے بحیس کی چوری کی ورہنا میں چوروں نے بحیس اور اس کے بچوں کی چوری کر لی سی سی ٹی وی میں چوری کی وردات قید ہوئی ہے پولیس نے شکایت کے بعد ماملے کے جان شروع کرتی مورینا میں چوروں کا آتنک بڑھتا ہی جا رہا ہے چور بے خوف ہو کر چوری کی وردات کو انجام دے رہے ہیں چوری کی ایک اور خبر آئی ہے چور رات کے اندھیرے میں دیوار توڑ کر ایک بھیس اور اس کے بچے کو لے کر فرار ہو گئے صبح جب مالک جا گا تو بھیس تلبے میں نہیں تھا سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا تو چوک گیا چوروں کی کرتوط کیمرے میں کید ہو گئی یہ ماملہ سٹیشن روڈ تھانا شیطر کے بڑوکھر گاو کا ہے جہاں داؤ دیال شرما پرددن کی طرح شکروعار کی راتری نو بجے بھی اپنی بھیس کو باڑے میں باند کر سو گیا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی بھیس پر چوروں کی نظر ہے شاتر چور رات 12 بجے کے بعد بھیس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے باہر نکالنے کے لئے دیوار کو توڑتے ہیں اس کے بعد ریکھی کرتا ہے اس کے بعد بھیس کو اور اس کے بچوں کو باہر نکال کر لے جاتے ہیں وہیں ایک چور گیٹ پر ریکھی کرتا ہے جب بھیس مالک کی نیم کھلتی ہے اور بھیسوں کے لئے چارہ ڈالنے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چارہ خانے والا بھیس تو پتا چلتا ہے چارہ خانے والی بھیس اب کوئی چورا لے گیا ماملے کی شکایت کی گئی پولس شکایت درج کر جاچ میں جھٹ گئی ہے شاہ جہاں پور میں بندر نے اصلا تانڈاو مچایا کہ اس نے ایک محلہ پر حملہ کر دیا اتنا ہی نہیں بعد میں محلہ کی موت ہو گئی دیکھئے کیا ہے پورا ماملہ ساجہ پور کے تھانہ روزہ چھیتر کا یہ ماملہ ہے سمرہی گاو کی یہ گھٹا ہوئی ہے جہاں ایک محلہ اپنے گھر کی چھت پر خانہ کھا رہی تھی اتنے میں ایک بندر نے محلہ کو خانہ کھاتے ہوئے دیکھ لیا وہ محلہ کے پاس پہنچا اور اس پر جھپٹ پڑا محلہ بندر کی حملے سے بچنے کے لئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اسی دوران اس کے ساتھ بڑی انہونی ہو گئی اور وہ سیدھے چھت سے نیچے گر گئی محلہ زمین پر موکے بل گری اور بری طرح گھائل ہو گئی اس کے بعد تو پورے گاو میں ہڑکمپ بچ گیا گرامین محلہ کو آنند فانند میں جلہ اسپطال لے کر گئی ڈاکٹروں نے اسے لکھناؤ کے لئے ریفر کر دیا لیکن راستے میں محلہ کی موت ہو گئی شام کا سمیں تھا شام کو سمیں تو اچانک بٹا مارا ٹھیک ہے اس کارن وہ چھت سے نیچے کھڑنجے پر جا کر گئی تو کیا بھاگی بندر نے جب بٹا مارا تو وہ نیچے گری جی اسی کارن جب گری تو نیچے کھڑنجا تھا تو سرکے پر گری مرتک محلہ کا نام سیموطی بتایا جا رہا ہے شکروبار کی یہ گھٹنا ہے چالیس سال کی سیموطی گھر کا کام ختم کرنے کے بعد چھت پر کھانا کھا رہی تھی لیکن بندر نے سیموطی پر حملہ کر دیا چھت سے گرنے پار ان کے سر کمر اور پیرو میں گہری چوٹ لگ گئی پولیس نے مائلہ کی شوک کو گبزے میں لے لیا ہے بعد میں پولیس نے پنچنامہ بھر کر شو پرجنوں کو سوپ دیا سوموطی کی اچانک موت سے گھر والوں کو گہرا صدما لگا ہے کہا جا رہا ہے کہ سمرائی اور آسپاس کے گاؤں میں بندر نے آتنک بچایا ہوا ہے جہاں بندر کسی بھی وقت دھاوا بول دیتے ہیں گھروں سے کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر حملہ بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے بندروں کو بھگانے کی کوشش کئی لوگوں پر بھاری بھی پڑی گاؤں کے کئی لوگوں کو بندر کاٹ چکے ہیں شاہ جہاپور سے نیوز ایڈین کے لئے دیپ شریواستو کی ریپورٹ اسی کے ساتھ ہی فضالیز بلٹرمت راہی خبرن لگا تھا جاری ہی نمسکار